اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم برزق سے متعلق کچھ تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں نے بہت دنوں سے یہ ریکویسٹ کیوئی ہے کہ عالم برزق سے متعلق کچھ باتیں آپ شیئر کریں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت آپ سے شیئر کرنے سے قبل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عالم برزق پر ایک پوری پلی لسٹ آلڈی موجود ہے اس کے علاوہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر بھی ایک پلی لسٹ موجود ہے لہنے چند ایک روایات آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام کے وقت اس کا مقام اس پر پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو اہل جنت کے مقامات میں سے اور اہل دوزخ سے ہے تو اہل دوزخ کے مقامات میں سے پیش کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے باب المیت یعرض علیہ بالغدات والعشی اس زمن میں آتی ہے روایت تو اب اس میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ سر آگے بڑھیں کہ اسے جنت میں اس کے مقامات دکھائے جاتے ہیں اور جہنمی ہو تو جہنم میں اور قبر کے عذاب میں مبتلا ہے تو قبر کے عذاب کی کیفیت جاری رہتی ہے اور اگر قبر میں آرام میں ہے تو آرام کی کیفیت جاری رہتی ہے لیکن جو جنت عالم برزخ کی ہے کہ جس میں شہیدوں کی روحیں یا اولیاء کی روحیں جنت کی سیر کرتی ہیں یہ وہ اس مقام سے نہیں ہے جس مقام پر وہ قیامت کے دن فائز ہوں گے قیامت کے دن جو انہیں جنت عطا ہوگی وہ کلیتاً ان کی ملکیت ہوگی وہ ان کا خاصہ ہوگا عالم برزخ میں تو مل کر جنت میں سیر ہے رہائش ہے کھانا پینا ہے وہ روحانی اور جسمانی معاملہ جو قیامت کے بعد ہوگا وہ ابھی نہیں ہے عالم برزخ میں وہ معاملہ نہیں ہے کہ روح اور جسم کے ملاب کے ساتھ اسی لئے شہداء کی روحوں کو اور جسموں میں منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ جنت سے لطف اندوز ہو سکیں کہ روحانی لطف اندوز اور جسمانی لطف اندوز ہونا دو الگ الگ کیفیتیں ہیں ان میں فرق ہے اسی طرح جو شخص جنت میں اپنا مقام جسے دکھا دیا جاتا ہے تو قیامت کا دن پھر ہوگا کیوں اس شخص کے لئے تاکہ حساب ہو اور بہت سارے لوگ تو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن جن کا حساب ہو پھر ان پر آسانی کر دی جائے پھر جنت میں داخل ہو جائیں تو اسی لئے کیونکہ انہوں نے وہ معاملات کیے ہیں کہ ایونچولی جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن اگر کسی مرحلے سے انہیں گزر کے جنت میں داخل ہونا پڑے تو پھر اس مرحلے سے گزر کے داخل ہوں گے تو میت پر بہشت یا دوزخ سے اس کے مقام کا پیش کیا جانا ایشہ ہر طرح سے قبر میں ہوتی ہے یا قبر کے آس پاس ہوتی ہے بلکہ روح کو قبر سے اور قبر کے آس پاس سے نزدیکی اور اتصال ہوتا ہے جڑی ہوتی ہے اور روح کے اتنے اتصال پر اس کا مقام پیش کیا جاتا ہے یوں کہ روح کا حال اور ہی ہے وَعَلَىٰ اِلِّيِّينَ میں رفیقِ عَلَىٰ میں پیش ہوتی ہے اور اس کو بدن سے ایسی نسبت ہوتی ہے ایسا تعلق ہوتا ہے ایسی جڑی ہوتی ہے ایسا کنیکشن ہوتا ہے ایسا اتصال ہوتا ہے کہ جب سلام کرنے والا میت پر سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس پر لوٹا دیتا ہے اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے حالانکہ روح تو مالہِ عَلَىٰ میں ہوتی ہے اس مقام پر پھر اکثر لوگ غلطی کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ روح اجسام کی جنس سے ہے جو ایک مکان میں ہوں تو اس کا دوسرے مکان میں ہونا ناممکن ہے اور یہ ان کی خام خیالی ہے وہ دنیا کی جو مٹیریل ورلڈ ہے اس کا اطلاق عالمِ برزخ پر بھی کر بیٹھتے ہیں حالانکہ روح آسمانوں کے اوپر عَلَىٰ علیین میں ہوتی ہے اور قبر کی طرف لوٹائی جاتی ہے پس وہ سلام کا جواب دیتی ہے اور سلام کرنے والے کو پہچان لیتی ہے حالانکہ وہ وہیں اپنی جگہ میں ہوتی ہے یہ بڑی ٹیکنیکیلٹی آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں پہلے میں نے ان ٹاپکس کے اوپر روایات آپ سے شیئر کی تھی کہ کیا صاحبِ قبر قبر پر آنے والے کو پہچانتا ہے کیا اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے کیونکہ اگر یہ سارے معاملات نہ ہوتے ہوں کیونکہ ہر انسان کا جسم تو بچتا نہیں تھوڑے سے ہی ہیں جن کا جسم جانے کے بعد بھی سلامت رہتا ہے یہاں سے تو اب جب آپ جب قبرستان میں داخل ہوتے تو آپ کیا کہتے ہیں سلام علیکہ احل القبور تو اگر وہ جواب ہی نہیں دیتے تو آپ سلام کس کو کرتے ہو اگر وہ جواب ہی دینے سے قاسر ہیں تو آپ سلام کس کو کرتے ہو تو وہ جواب دیتے ہیں تو آپ سلام کرتے ہو سمپل سی بات ہے اس میں کوئی مشکل بات تو ہے نہیں اچھا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تو ہمیشہ رفیقِ آلہ میں ہوتی ہے بہشت میں اور اللہ تعالیٰ اسے قبر مبارک کی طرف لوٹا دیتا ہے پس وہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتی ہے اور اس کا کلام سنتی ہے اور شبِ مراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ موسیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے نماز پڑے صحیح مسلم کی روایت ہے اور پھر آپ کو چھٹے یا ساتھویں آسمان میں بھی دیکھا پس یا تو روح نگاہ چشم کی طرح جلدی حرکت و انتقال کر جاتی ہے کہ آنن فارن لمحے میں یہاں سے وہاں چلی گئی اس کے لیے ٹائم اینڈ سپیس میٹر نہیں کرتا یا اس کا قبر یا قبر کے آس پاس سے اتصال بمنزلہ شعائی آفتاب کے ہوتا ہے کہ جیسے سورج کی روشنی سورج کے اتنے دور ہونے کے باوجود زمین تک پہنچتی ہے جیسے روح کے دور ہونے کے باوجود بھی قبر سے کنیکشن اس روشنی کی طرح رہتا ہے کہ جس کا جسم آسمان میں ہوتا ہے اور یہ ثابت ہے کہ سونے والے کی روح پر چڑتی ہے اس لیے تو جب آپ نین سے بیدار ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو الحمدللہ اللہی اللہی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور شکر ہے اس رب کا جس نے موت کے بعد زندگی دی اور آخر میں لوٹنا تو اسی کی طرف ہے اور جب یہ روح سونے میں آسمان کی طرف چڑتی ہے یہاں تک کہ ساتھ میں آسمان کو چیر جاتی ہے اور اس کے آگے سجدہ ریزی کرتی ہے پھر نہایت تھوڑے وقت میں بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے کہ یہ روح کا ملائے عالی سے تعلق جڑا رہتا ہے اسی طرح مردے گیروہ کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتھ میں آسمان سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اسے اللہ کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں پس وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور اللہ اس کے بارے میں اپنا حکم پورا کرتا ہے اور فرشتہ اس کو دکھاتا ہے جو کچھ اللہ نے بحشت میں اس کے لئے تیار رکھا ہے پھر وہ روح اترتی ہے اور میت کے قسل اور اٹھائے جانے اور دفن ہونے کو دیکھتی ہے اور حدیث براہ ابن آزب میں بھی آ چکا ہے جو اینے آپ سے پہلے ذکر گئے کہ فرشتے روح کو اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے آگے پیش کرتی جاتی ہے پس اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا نام آئے علیین میں لکھ دو پھر اس کو زمین کی طرف لے جاؤ پس وہ قبر کی طرف واپس کی جاتی ہے اور یہ سب کچھ تجہیز و تکفین کی مقدار میں ہوتا ہے چنانچہ حدیث عبداللہ ابن عباس میں اس کی تصریح آتی ہے کیونکہ اس میں ہے کہ فرشتے روح کو اتار لاتے ہیں جتنی دیر میں لوگ میت کے غسل و تکفین سے فارغ ہوتے ہیں پس وہ روح اس کے بدن اور کفن کے درمیان داخل کر دیتے ہیں حافظ ابو عبداللہ ابن مندہ نے برعوایت عیسیٰ بن عبدالرحمن نقل کیا ہے کہ حدیث کی ہم کو ابن الشہاب نے کہ حدیث کی ہم کو عامر بن سعد نے انہوں نے اسماعیل بن طلحہ بن عبیداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد طلحہ سے کہ میں نے جنگل میں اپنے مال کا ارادہ کیا پس رات میں مجھے آگھیرہ اور میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر بن حرام یہ شہدائے احد میں سے ان کی قبر پر پناہ لی اور میں نے قبر میں سے ایسی قرط سنی کہ اس سے اچھی نہ سنی تھی پس میں نے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ سارا ماجرہ بیان کیا آپ نے فرمایا وہ عبداللہ ہیں عبداللہ ابن عمر بن حرام کی طرف کہ وہ عبداللہ ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کی روحیں قبض کریں پس ان کو زبرجد و یاقوت کی قندیلوں میں رکھا پھر ان قندیلوں کو جنت کے درمیان میں لٹکا دیا جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحیں ان کی طرف لوٹائی جاتی ہیں پس یہی حالت رہتی ہے یہاں تک کہ جب فجر ہوتی ہے تو ان کی روحیں اس مکان کی طرف واپس کی جاتی ہیں جس میں وہ تھیں تو روحیں قبر میں آئیں اتصال ہوا شہداء ہے نا اس لئے اللہ کیا فرماتا ہے شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں انہیں مردان نہ کہو لیکن تم ان کی زندگی کے بارے میں کوئی فہم نہیں رکھتے اللہ کے ہاں انہیں کھلایا بھی جاتا ہے پیلایا بھی جاتا ہے لیکن تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کیونکہ تم تو سارا کچھ اس مٹیریل ورلڈ میں دیکھتے ہو تمہیں کیا خبر تمہارے پاس ہے ہی کیا افسوس طرف سوس ان لوگوں پر جو اپنے علم قلیل کی وجہ سے اہل سنت والجماعت خاص کر کے سننی حضرات جب وہ یہ باتیں انہیں سمجھا تیں انہیں سمجھ نہیں آتی جو عجیب و غریب سے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے بات کو سمجھیں اپنی قلیل عقل کی وجہ سے جو کچھ یہاں دیکھا اسی کو وہاں پر بھی لگا دیتے ہیں اس لیے حضور نے کیا اس طرف اشارہ کیا کہ جو تم نے ان کا قرآن کا پڑھنا سنا وہ یہی کیفیت تھی پس اس حدیث میں کیا بیان ہوا کہ ان کی روحِ عرش سے فرش تک اور پھر فچ سے عرش تک کیسے جلدی چلی جاتی ہیں اسی واسطے امام مالک اور دیگر آئیمہ نے فرمایا کہ روح آزاد ہوتی ہے جہاں چاہتی ہے اپنے رب کے حکم سے چلی جاتی ہے اور دیکھیں شہیدوں کی روحیں تو بہشت میں ہیں اور ان کی قبروں کے پاس ان پر سلام کہا جاتا ہے جیسا کہ اوروں پر بھی سلام کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہم ان پر سلام عرص کیا کریں اور جیسا کہ صحابہ اوہد کے شہیدوں پر سلام کہا کرتے تھے حالانکہ ثابت ہے کہ ان کی روحیں بہشت میں چرتی پھرتی ہیں جہاں چاہتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے اس پر آج کچھ بات ہوئی ہے کچھ اور بات پھر اگلے درس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی